ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا انسانوں نے جشن نہیں بنایا جانوروں نے منایا چرند نے منایا فرشتوں نے منایا لیکن انسانوں نے نہیں منایا اس لیکن انسانوں کو پتا نہیں تھا انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا ہے عامنہ کا لکھ لجگر آیا ہے عبد المطلب کو پوت آیا ہے ابو طالب کو بھتیجہ آیا ہے لیکن جو ہے اس وقت کسی نے جشن اس طرح نہیں منایا کہ نبیوں کا امام آیا ہے قدرت نے کہا بندو انتظار کرو اگر بات ہی ہے تو ایک تاریخ ایسی ملا دیں گے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد پر لوگوں کو پتا نہیں تھا سب نے جشن منایا انسان نے نہیں منایا ایک دن انسان سبھی منوا دیں گے اور پھر اس کو تاریخ پرتب کریں گے اس لیے کہ محبوب کی ولادت کی تاریخ اور حبیب کی مدینہ منورہ میں دخول کی تاریخ دونوں کو یقصہ کر دیں گے اس کا دن بھی یقصہ ہوگا اس کا مہینہ بھی یقصہ ہوگا اللہ اکبر یعنی آپ دور کریں حضور مکہ میں آئے تو بھی دن پیر کا تھا مہینہ ربیول اول کا تھا تاریخ بارہ تھی اور حضور مدینہ بھی آئے حضور مدینہ بھی آئے دن پیر کا تھا مہینہ ربیول اول کا تھا تاریخ بارہ تھی اب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ آنے کی تاریخ میں تو حضور کا کوئی جلوس مسکے میں نہیں ملتا اور قدرت نے کہا گندے اگر مکہ میں آنے کی تاریخ نہیں ملتی تو مدینہ میں آنے پر جلوس کی ملتی ہے اسی تاریخ میں نارے بھی ملتے ہیں اسی تاریخ میں ناتے بھی ملتی ہیں اگر مکہ کی آمد بطور بلادت نہ منا سکے تو مدینہ کی مدینہ کی تاریخ منا لیا کر کیونکہ وہ بھی ربیل امبل ہے وہ بھی پیر کا دین ہے وہ بھی بارہ تاریخ ہے حضور تشریف لارے ہیں جدر سے گزرتے ہیں ہر سے آبی کہتے ہیں حضور میرے گھر آئیں میرے گھر آنا پیارے نبی میرا گھر چمکا آنا پیارے نبی حضور تشریف لائیں سرکار کہتے ہیں تم نہیں پھر کوئی کہتے ہیں حضور میرے گھر سرکار کہتے ہیں تم نہیں پھر کوئی کہتے ہیں حضور میرے گھر حضور کہتے ہیں تم نہیں وہ کہتے ہیں میرے گھر وہ کہتے ہیں میرے گھر حضور فرماتے ہیں میری اوٹنی کی نکیل چھوڑ دو اس لیے کہ یہ معمور من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے کہ اس کو جانا کہاں میں حیران ہو یا اللہ لوگ کہتے ہیں حسین بھٹک گئے خدا کی قسم جس نبی جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے جب وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی تو جس نبی پر حسین بیٹھا ہے وہ حسین کیسے بھٹک سکتا ہے ارے نبی کی سوار ہی نہیں بیٹھتی تو نبی کا سوار کیسے بیٹھ سکتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کو لوگوں نے مانا کیا ہے سرکار نے کہا اس کی نکیل چھوڑ دو یہ معمور من اللہ ہے لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہم کہتے ہیں نبی کی سواری بھی تیری طرح نہیں اس لیے کہ تُو دعوت میں جاتا ہے تو کبھی سودھ والے کے یہاں بھی حرام کھاتا ہے کبھی سٹے والے کے یہاں کی بھی دعوت ہڑپ کر جاتا ہے اور جب پوچھا جائے تو کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا خدا کی قسم حضور کی اٹنی مدینہ منورہ میں بیٹھنا ہے اچھا یہ اٹنی تو یہ جانور ہے اس کو عقل نہیں ہے اٹنی کو عقل ہوتی ہے بولو بولو بھائی بولو نہیں ہوتی اگر یہ اٹنی کسی منافق کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو یہ اٹنی کسی منافق کے دروازے بیٹھ جاتی تو کسی کٹر دشمن کافر کے دروازے کیونکہ مدینہ میں سب عاشق تھوڑی رہتے تھے اس وقت کچھ جلنے والے بھی تو تھے حاسدین بھی تو تھے ظالمین بھی تو تھے اگر ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے ہو کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتے ہیں استغفراللہ بولو لوگ مزاق بناتے کے نہیں بناتے حضور کہتے ہیں نادان تو اور ہے تو دعوت میں جائے تو کہاں سے پک کے کس طرح پک کے آرہے تجھے نہیں پتا ہوتا نبی کس اٹنی پہ بیٹھ جائے اس اٹنی کو گھر کے حالات بھی پتا ہوتے ہیں لوگ بے عقوف ہیں یار نبی کے علموں پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں چودہ سو سال ہو گئے دین کو آئے ساڑھے چودہ سو سال کم و بیش اب تک مولوی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں خدا کی قسم اٹنی کو جس اٹنی پہ حضور بیٹھ جائے اس اٹنی کو بھی پتا چلتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے اور پھر وہ اٹنی بیٹھی کہاں توجہ کریں وہ اٹنی بیٹھی کہاں وہ اٹنی بیٹھی کہاں وہ اٹنی بیٹھی اس کے گھر جس کا نام ابو ایوب ہے جس کا قبیلہ انسار ہے ابو ایوب میں حیران ہوں ابو ایوب سے بھی بڑے مالدار مدینے میں موجود ہیں لیکن ابو ایوب کے گھر بیٹھی جیسے بیٹھی حضور علیہ السلام اس سے اترے نہیں ابو ایوب کا دل دھڑکنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور نیچے تشریف لے آئے کہیں اٹنی اب کھڑی نہ ہو جائے جانور تو جانور لے اب کھڑی نہ ہو جائے کسی اور کو موقع نہ مل جائے اس لئے ابو ایوب کہتے ہیں حضور تشریف لائیں میرے تو بھاگ جگہ میں ابو ایوب پہ قربان میرے ماں باپ قربان شیئر ضرور کر دینا